اسلام لیس گریٹ ایمفیسز اون اکنومک ایکٹیویٹی اسلام سوسائیٹی کے تمام افراد سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ معاشی جد و جہد میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں اسلام رہبانیت کے خلاف ہے اسلام اس بات کی مضمت کرتا ہے کہ ایک شخص دنیا کے معاملات کو چھوڑ چھاڑ کے گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر لے ایک حدیث میں اکنومک ایکٹیویٹی کو ایکٹ آف ورشپ یا کہ عبادت قرار دیا گیا ہے حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ طلب الحلال فریضتن باد فریضتن کہ حلال کے لیے حلال کمائی کے لیے جد و جہد کرنا اسی طریقے سے دینی فریضہ ہے جس طریقے سے کہ نماز روزہ حج زکاة اور دیگر عبادت ہیں قرآن میں یہاں تک یہ بیان کیا گیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد آپ کاموں کو یعنی چھوڑ چھاڑ کے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ یعنی اس دن کو صرف عبادت کے لیے مخصوص کر لیں بلکہ نماز کے فوراں بعد آپ زمین میں پھیل جائیں منتشر ہو جائیں اور معاشی جد و جہد میں اپنا حصہ ادا کریں فائدہ قدیت الصلاة فن تشروف الارض وابتغو من فضل اللہ کہ جب نماز ختم ہو تو آپ زمین میں پھیل جائیں اور اللہ کا رزق تلاش کریں یعنی اس سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر عبادت کو اور معاشی جد و جہد کو یک جہ ایک جگہ پیان کیا گیا ہے اسلام اس بات کی سختی سے ممانعت کرتا ہے کہ ایک فرد معاشرے پر بوجھ بنے وہ بیگنگ کرے کہ ایک فرد یا کچھ افراد کمارے ہیں اور باقی افراد کھا رہے ہیں اس سلسلے میں مشہور واقعہ ہے کہ کچھ افراد ایک ذکر کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں تو کہا گیا کہ یہ لوگ متوقع ہیں یعنی اللہ پہ توقع کر کے اور انہوں نے جد و جہد کو معاشی جد و جہد یا کہ دنیا کے معاملات کو چھوڑ دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ متوقع نہیں ہیں بلکہ متواقع ہیں متواقع عربی زمان میں پیرسائٹ کو کہا جاتا ہے یعنی کہ جو کہ دوسرے پہ پلنے والا ہو اور دوسرے پہ بوجھ ہو تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ توقع نہیں ہے بلکہ یہ تواقع ہے یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس بات کی سختی سے مضمت کی کہ ایک شخص معاشی جد و جہد میں اپنا کردار ادا نہ کرے کچھ دوسرے لوگ کمائیں وہ معاشی جد و جہد میں اپنا کردار ادا کریں اور یہ میز ان کی کمائی پہ پلتا رہے اسلام میں گدہ گری کی مضمت کی گئی ہے اور سخت الفاظ میں اس کے حوالے سے وعید آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشی جد و جہد میں ایک مسلمان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے قرآن میں جو بڑی مشہور جو ہم آیت پڑھتے ہیں یا دعا پڑھتے ہیں نماز کے اندر کہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرت حسنتا وقنازاب النار کہ اے رب ہمیں دنیا میں بلائی دے اور آخرت میں بلائی دے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آخرت کی فلاو کامرانی یا کہ آخرت کی فلاو اور اس کی کامیابی مطلوب ہے اسی طریقے سے دنیا کی بلائی بھی مطلوب ہے اور دنیا کی بلائی کا مطلب یہ ہے کہ انسان معاشی جد و جود میں اپنا کردار ادا کریں ایک اور آیت یہ سورہ قصص میں ہے کہ وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الدُّنْيَا کہ تم تمہاری جد و جود یا کہ تمہاری دنیا میں جو محنت ہے اس کا مطمئے نظر آخرت کو ہونا چاہیے لیکن دنیا میں بھی اپنے حصے کو مت فراموش کرو یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں تم آخرت کے لئے کام کرو وہاں پر اپنی دنیا کے لئے بھی جو ہے وہ کام کرو اس سے ہم اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں معاشی جد و جود یا کہ معاشی جو ایکٹیوٹی ہے اس میں کردار ادا کرنے کی کس قدر اہمیت ہے